اس کوئرنگز ہم بات کریں گے گری وکیف آف لوگریتمنک فنکشن کے اوپر ٹھیک ہے اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لوگریتمنک فنکشن کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کی گری وکیف کیا ہوں گے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپ سنتے ہوں گے نیچر لوگریتمنک فنکشن جو ہوتا ہے اس کا اگر ہم گری وکیف کرتے تو وہ ہمارے پر one by x آتا ہے ٹھیک ہے اور جنرل ہمارے پر logarithmic function ٹھیک ہے اب ساری چیز ہم کافی detail سے پڑھ دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز clear کر دوں کہ ہمارے پاس جو natural logarithmic function ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ln x with respect to یہ اس کو differentiate کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کیا تھا one by x ٹھیک ہے تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ natural logarithmic function ہوتے ہیں یہی ہمارے پر logarithmic function ہے دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک type of logarithmic function ہے ٹھیک ہے یعنی ہمارے پاس یہ پورے کا پورا کوئی logarithmic function کو define نہیں کر رہا اس کی ایک type ہے logarithmic function کی ٹھیک ہے یعنی جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہہ ہوں جیسے ہمارے پر کوئی trigonometric function ہے trigonometric function ٹھیک ہے اب trigonometric function کے اندر ہمارے پاس کوئی ایک function نہیں ہوتا اب sign function کی جیسے میں بات کر رہا ہوں sign theta جو بھی ہے صحیح ہے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک type of یعنی one type of trigonometric function یعنی پورے کا پورا ہمارے پاس کیا ہی یہ sign function جو ہے وہ trigonometric function تو ہے صحیح ہے مگر اس کی type ہے پورے کے پورا ہمارے پاس general کی بات نہیں کرے اسی دانہ ہمارے پاس اور بھی ہے تو یہ ہمارے پاس جب nature logarithmic function جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک type ہوتی ہے کس کی logarithmic function کے اندر جنرل نہیں ہوتا ہے صحیح ہے اور اچھا ایک اور سوال آپ پوچھ رہے ہوں کہ natural logarithmic function کو ہم جب یہ general کے اندر آتا ہے تو اس کو الگ سے کیونکہ define کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ natural یعنی ہمارے پاس yuler constant والا ہے یعنی دیکھئے اس کو ابھی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے نا natural logarithmic function کو گری وے کیونک نکالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا آتا ہے one by x آتا ہے اور باقی ہم general کا نکالتے ہیں یعنی ہمارے پاس کوئی بھی نیچرل کی بات کرلوں پھر ان کو ان کے اوپر بھی آتا تو اس کا گری وے کی جو جنرل کا آتا ہے وہ الگ آتا ہے اور اس کا گری وے کی جو ہے نا نیچرل کا وہ سمپل ہمارے پر یہ آتا ہے صحیح ہے اب وہ ایسے کیوں آتا ہے کیا اس کی وجہ ہے وہ ہم ساری پڑھیں گے ٹھیک ہے تو نیچرل logarithmic function کا جو ہمارے پاس دیری وے کیو آتا ہے وہ تھوڑا الگ آتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو الگ define کرتے ہیں ٹھیک ہے ساری وجہ یہ ہے اب وہ کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ وجہ تھی اس کو ہم الگ سے define کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں یہ چیز تو clear ہونے چاہیے کہ نیچرل logarithmic function جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس one type of logarithmic function یعنی ہم کہہ سکتے کہ ہمارے پاس جو log logarithmic function ہوتے ہیں سارے کے سارے جنرل ان کی ایک type اس کے ایک type ہے یہ صحیح ہے نا اس کی ایک type ہے اس کو الگ کیوں define کر رہے ہیں کیونکہ اس کا answer سب سے مختلف آتا اس وجہ سے صحیح ہے تو دیکھیں اب ہمارے پاس سب سے پہلے logarithmic function کیا ہوتا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے logarithmic function کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اگر میں یہاں پر color change کر لوں دیکھیں آپ نے previous classes کے اندر کافی details ہیں logarithmic function آپ نے پڑھے میکری class میں بھی ٹھیک ہے نا تو ہمارے پاس logarithmic function کیا ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پاس اگر let's suppose میں کہلوں کہ two two power two is equal two four ہے ٹھیک ہے اب میں کہوں کہ میرے پاس two power is two صحیح ہے میں نے کیا رکھا میں نے two ایک base رکھی صحیح ہے اور میں کہتا ہوں کہ میرے پاس میرے پاس answer جو ہے نا میرے پاس آتا ہے 16 اب میں کہوں کہ میرے پاس کیا power ہے کس power two کی کیا power میں کروں تو میرے پاس سکس کین آئے تو یہ ہمارے پاس کیا لگا ہوئے ایکسپوننشل فارم میں ٹھیک ہے اگر اس کو میں log form میں convert کر دوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا میرے پاس ہو جائے گا log answer جو آیا ہوا ہمارے پاس ادھر آ جائے گا اور کس base کیلئے آیا ہے وہ two base تھی تو two base ادھر سائق میں لگ دیں گے ٹھیک ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا log 16 to the base two یعنی log 16 کر رہے ہیں اور کس base کیلئے two کے لیے تو وہ ہمارے پاس یعنی اب اس کے اندر جو power ہوگی ایزہ اب وہ ہمارے پر range کے طور پر آئی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس وہ کیا آ جائے گا ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کے لیں گے وائے کے لیں گے سمپل صحیح ہے تو اس کو ہم ایکسپوننشل ایکسپوننشل جو function ہوتا ہے اس کا inverse بھی کے لیے تھے ٹھیک ہے میں اس اتنی جکیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ exponential وہ کیا ہو بھی میں پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے ہم نے اس کا گریہ وکیف دیکھا ٹھیک ہے تو basically overall ہمارے پر log logarithmic function یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں function ہے تو ظاہر سے بعد اس کی کچھ نہ کوئی domain بھی ہوگی تو اگر ہم general logarithmic function کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کو ہم اس طرح سے define کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی f of x function ہے is equal to is equal to to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا log log base ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کو میں a suppose کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور domain کیا ہوگی تو ہمارے پاس جس number کا log لیے جا رہا تو وہ z domain work کرے گی یہ ہمارے پاس domain آگئے is equal to y یہ ہمارے پاس general logarithmic function logarithmic function آگئے ٹھیک ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پاس a کچھ بھی ہو سکتا ہے a ہمارے پاس two ہو سکتا ہے let suppose a is equal to two کر دیتا ہوں اگر میں a is equal to two is equal to ادھر میرے پاس base کے آگئی two آگئی اور x کی value میں اپنی مرضی سے ڈالوں گا صحیح یہ ادھر x اور y table بنایا ہے اب x کی value اگر میں ادھر one ڈالتا ہوں تو y کی value کیا ہے گی میرے پاس آپ کو پتہ ہے کہ exponential form میں convert کروں ہوں میں نے یہ رکھی ہے اور میرے پاس answer کیا آیا ہے answer میرے پاس one آیا ہے اب کیا power ہوگی وہ y کے طور پر آ جائے گی ٹھیک ہے x کی value میں ڈالتا جاؤں گا y کی value مجھے ملتی جائے گی ٹھیک ہے اور exponential function from a function میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کی power جو بھی ہوتی ہمارے پار a base ہوتی ہے power کچھ بھی دائے تو ہمارے پار y ملتا ہے صحیح ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے ادھر ہمارے پاس power power as a domain کے طور پر ڈالتے ہیں اور ہمیں y range ملتی ہے اب ادھر کیا ہو رہا ہی دیکھی یہ ہمارے پاس answer ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس جو answer ہے یعنی ایمارے پاس exponential form ہوتی اس کے اندر جو آنسر آرہا ہوتا ہے وہ ہم لوگ میں لکھتے ہیں تو اب وہ ہمارے پاس کیا بن گئی یہ دومین بن گئی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ کیا پاور دالتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے آنسر آتا ہے اب ادر جو آنسر ہے وہ دومین بن گئی ہے اور پاور کیا آئے گی اب ظاہر سی بات ہے لوگ ہمارے پاس کیا بتاتا ہے کس پاور کیلئے صحیح ہے جیسے میں نے ادر کہا کہ میرے پاس y کی ہم 2 کی اگر میں لکھتا ہوں کہ 2 آنسر میرے پاس 6 کین آیا تو کس پاور کیلئے آیا y پاور جو بھی ہو تو اب میرے پاس ادھر کیا بن رہا ہے وہ پاور جو ہے وہ کیا بنی ہے آنسر یعنی range بنی ہے اور exponential function کا ہم inverse کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے ٹھیک ہے دیکھیں exponential function آپ کو clear ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کے اندر value دالتے جائیں گے اور ہمارے پاس یہ چیزیں آتی جائیں گے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو لوگ ہوتا ہے لوگ ہمارے پاس کسی بھی number کا لیا جا رہا ہے x کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر اس کی base اگر ہمارے پاس جو a آ جاتی ہے اگر like suppose ہمارے پاس 10 آ جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ common logarithmic function کیا ہے common logarithmic function y کچھ بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہا تو اس کو جو ہم لکھنے کا طریقہ اس کو ہم لکھتے ہیں lg اور x یعنی اس کا مطلب ہے lg لکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس log لکھا ہوا ہے اور log کی جو base ہے وہ بھلے x ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر x ہے تو ادھر بھی x ہوگا اور اس کی جو base ہوگی وہ کیا ہوگی اگر میں واپس سے لکھوں تو یہ ہمارے پاس ہوگا log x to the base 10 یہ common logarithmic کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اسی طرح سے اب ہمارے پاس natural logarithmic کیا ہوتا ہے تو اگر ہمارے پاس جس yuler constant ہمارے پاس ہوتا ہے yuler constant یہ ہمارے پاس کیا ہے yuler constant ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں yuler constant ابھی میں بتاتا ہوں صحیحاں ابھی میں ادھر لکھ دوں اگر میرے پاس میرے پاس log log x لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس base جو ہے اب کی بار e آ گئی ہے اب میرے پاس اگر کسی بھی number کا log لیا جا رہا ہوتا ہے ادھر قوان x ہو b ہو c ہو کچھ بھی ہو اگر base آپ کے پاس e ہے یعنی yuler constant ہے تو آپ کے پاس یہ لکھا جاتا ہے ln جس number کا لیا جا رہا ہے وہ x ہے تو x تو یہ آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے ln کا کیا مطلب ہے log میں واپس سے لکھ رہا ہوں یعنی ادھر مثال کے طور پر آپ suppose کرو کہ نہیں لکھا ہوا تو ادھر x اور base کیا ہوگی e ln x یا a یعنی مثال کے طور پر میرے پاس لکھا ہوا ln ln میرے پاس لکھا ہوا c تو اس کا مطلب ہی ہمارے پاس لکھا ہے log log c to the base e ٹھیک ہے تو دیکھئے آپ کو یہ چیز کیلئے ہو گئی کہ اگر ہمارے پاس کچھ ln a b c کچھ بھی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ log جس number a b c کا لیا جا رہا ہے اس کی جو base ہوگی وہ کیا ہوگی e ہوگی ٹھیک ہے clear ہے اور g کا بھی بتا دیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی پھر میں نے لکھتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو میری ریز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کا ہم جو پروپ بھی دیکھیں گے ساری چیزیں دیکھیں گے پہلے ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک yuler constant number ہوتا ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا yuler constant yuler اس کا اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ yuler constant کیا ہوتا یہ دیکھیں پائی جیسے ہمارے پاس ایک نمبر ہوتا اسی کی طرح ایک نمبر ہے صحیح ہے اور اس کی ڈیکیل جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر لیکچر موجود ہے صحیح ہے اور آپ کو limit والی چیزیں میں ملے گا فرسٹ والی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس yuler constant number ہے ٹھیک ہے جسے ہمارے پاس ایک پائی number ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ایک number ہے پائی تو اس کی جو e کی جو value ہوتی اور ہمارے پاس یہ irrational number ہے ٹھیک ہے نا irrational کا مطلب infinity تک move کر رہا ہے کھا ختم ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ٹھیک ہے جیسے پائی ہوتا ہے تو e is equal to e ایک ہمارے پاس جو number ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے کس کے اس کی جو value ہوتی ہے پہلے point ایک میں لکھا اسی طریقی سے 100 ٹھیک ہے اچھا اب ہمارے پاس جو اگر اس کو میں یہ ہمارے پاس آیا کس طرح سے اس کی value کیا ہے تو اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے اگر ہمارے پاس یہ آیا کہ اس کو پر ایک سٹوری ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اگر one پلاس میں لکھتا ہوں one پلاس میں لکھتا ہوں ادھر n ادھر لکھتا ہوں one by n صحیح ہے اور اس کی whole power دیکھئے اس کی whole power میں لکھتا ہوں n اور n ہو وہ approach کر رہا ہو کس کو infinity کو infinity یعنی بڑی سے value ڈالو ہوگئے اگر آپ تو آپ کے پاس یہی value آئی گی آپ چھیک کر سکتا ہو calculator سے اگر آپ صحیح طرح سے use کرو گے تو آپ کے پاس یہی value آئیں گی جتنی بڑی value ان کی ڈالو گے آپ کے پاس exact answer یہ ہے 2.71 ایک سہی ہے اور یہ دیکھ اگر آپ نکالیں گے تو ہو سکتا آپ calculator میں اس کو صحیح طرح سے function نہیں کر پائیں ٹھیک ہے اگر آپ view کو صحیح کرتے تو دوسری بات یہ اس بھی ہوتا ہے اگر میں دھوں ون پلس ون پلس این ٹھیک ہے اور این اور این کی power این ہو میرے پاس power اس کی all ون بائ این اور اب کی بار جو ہے وہ این اپروچ کر رہا ہو گا صفر کو یعنی zero کو ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے چیک کرو اس طرح سے یہ ای میں لگ دیا سب ای کے برابر اور اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ میں نمبر کے فرم میں بھی لگ دیا ٹھیک ہے تو اب دیکھ آپ ہمارے پاس آپ کو سمجھ میں آگئی کہ ہمارے پاس لوگ ریتمک فنکشن کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا ڈریویوی کیا ہوتا اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو دیکھ ہمارے پاس جنرل ایکس لوگ ریتمک فنکشن ہوتا ہے جنرل تو میرے پاس لوگ لوگ اور ہمارے پاس اس کے بیس اے لگ دیتے ہے ٹھیک ہے ڈومین کیا ہو گئی ایکس ہو گئی اور y کے برابر ہو گئی فنکشن ہے جو بھی میں ویلیو دالوں گا کوئی بھی کون سکتا ہے ایک دو تین چار کوئی بھی ہو سکتا ہے میرے پاس x y آتی جائے گ یعنی ڈومین ہمارے پر لوگ ہے صحیح ہے جس نمبر کا لوگ لیا جا رہا ہے یعنی ڈومین کا لوگ لیا جائے غیر ہم کہ سکتے ٹھیک ہے اب اس کا derivative کس طرح ہو گ اگر میں derivative لیتا ہوں لوگ جنرل فنکشن کی بات کر رہا ہوں دیکھ جنرل فنکشن جنرل فنکشن ٹھیک ایدھر لیکھ لیتا ہوں جنرل جنرل فنکشن سہین سپیلنگ کو تھوڑا سا آسول رائٹنگ کو اگنوز کیجئے جنرل جنرل فرم جنرل logarithm فنکشن جنرل logarithm 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 derivative off derivative derivative off derivative 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 of صحیح نا دیکھئے derivative of general logarithm function صحیح صحیح ہے ہمارے پاس جنرل logarithm function بات کر رہے تو دیکھ ہمارے پاس کیا ہوگا میں نے بیس اے رکھی اور اس کی جو دومین ہے وہ ایکس اس کا ہم گریری وے کے بھی لے رہے ہیں with respect to x کیونکہ ہمارے پاس یہ f of x فنکشن ہے یہ ہمارے پاس کیا f of x فنکشن ہے اور یہ y کے برابر ہوتا ہے تو ہمارے پاس دیکھیں دومین کا جاری ہے x کے پاس جاری ہے تو اس کا مطلب ہے یہ with respect to گفرنشل اور x ٹھیک ہے کلیر ہے تو اس کا گریری وے کی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا گریری وے کیوں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس آتا ہے one by one by x times ln 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 کہلو یا اس کو میں logarithmic کہلو صحیح نا ln کا مطلب پتہ ہے کہ اور a یعنی log a to the base e یعنی ہمارے پاس ln لکھا ہے دیکھیں ln ln a لکھا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ کیا لکھا ہے log log a to the base e صحیح ہے تو ہمارے پاس یہ اگر ہم log لیتے ہیں تو ہمارے پاس one over x جس کا log لیے جارہا تو x ایزی کی زیادت ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس یہ log لیے جاتا ہے جو کہ بیس ہوتی ہے اس کا اس سے ملٹیپلائے کروا دیا جاتا ہے صحیح ہے تو اس کا ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے گریری وے کیا اب اس کو پروف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو پروف کرتے ہیں تو میرے پاس actually لکھا ہوا ہے y is equal to log log base a اور x اب مجھے پتہ ہے اس کے اندر small change آئے گا x کے اندر x کے اندر y کے اندر بھی small change آئے گا delta y مجھے پتہ ہے slow is equal to ڈی بائی ڈی ایکس is equal to delta y over delta x is equal to slow پہ یعنی یہ جاری ہے تو مجھے کیا کرنا ہے delta y separate کرنا ہے by first principle میں کرنا ہوئی چیز ٹھیک ہے یہ معلوم ہیں آپ کو log log a ہمارے پاس کیا گیا x plus delta x اور minus y y کس کے برابر ہے y is actually y y دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے جس کے برابر ہے handled result x to the best a ڈیک ہے اب کی بیس اے نا تو میں اس کی بھی بیس اے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس مثال کے طور پر لوگ لیا جا رہا ہے مثال کے طور پر سپوز کر رہا ہوں آہ آہ ایکس آور وائے ابھی سب یہ والے ایکس آور وائے نہیں سپوز کر رہے ہیں صحیح ہے تو اگر میرے پاس گویزن فارم میں دو نمبر ہے ٹھیک ہے یعنی کوشنٹ فارم میں اگر ان کا لوگ لیا جا رہا ہے اور بیس میرے پاس کوئی بھی ہو سکتی اے ہے تو یہ میرے پاس آپ پتہ ہی کس کے برابر ہوتا ہے یہ میرے پاس برابر ہوتا ہے لوگ لیا جائے گا سیم بیس بیس ہوئی اے اور لوگ لیا جائے گا کس کا پہلے بار جو کہ آپ کے پاس نمبریکر میں یعنی آپ کے پاس گیویگنگ چاہیے اور یہ جوائزر ہے یعنی نمبریکر اور جنومنیکر نمبریکر کا لوگ لیا جائے گا پھر مائنس سائن اب کی بار لوگ لیا جائے گا کس کا وائے کا یعنی جو جنومنیکر میں وائے کا اور بیس ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ والی چیز آپ کے بعد دونوں کی بحیث کیا ہے اس کی بھی A اور اس کی بھی بحیث A صحیح ہے اور آپ کے بعد دیکھیں یہ آپ اس کو X سمجھ لو اور اس چیز کو Y صحیح ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے یہ والی جو چیز ہے یہ expand ہوں کے لکھی ہوئے دیکھو اس طرح سے تو میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں یہ میرے پاس آ جائے گا گلتا Y Z کوئی 2 میرے پاس کیا جائے گا لوگ لوگ بحیث کیا ہے دونوں کی سیم ہے ٹھیک ہے اور پہلے اس کا لوگ لیے جا رہا تو اس کا مطلب ہی ہمارے پاس ہو جائے گا اے پلس گلتا ایکس اور ہمارے پاس جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا ایکس یہ جو پروپرٹی ہے یہ ہمارے پاس میٹرک کلاس یعنی ہمارے پاس یہ لوگ جو چیپٹر ہے اس کے اندر ہم نے پڑھی یہ لوگ کی پروپرٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے بیسک پروپرٹی اپلائے کری یہاں میں نے لکھ دی ایک ٹھیک ہے آپ دیکھ لو کیا کہ اب ہمارے پاس یہ چیز آگئی یہ ایکس پینگوں کے لیے کیوئی تھی میں نے پروپرٹی لگائی یا رول کلو یا فارمولا کچھ بھی کلو یہ اس میں نے لگائی اور ہمارے پاس یہ واپس سے یہ جو ایکس پینگ اس کی جو ایکس پینگ یا ہمارے پاس ایکس پینگ ہوئے گا تو وہ واپس سے ختم ہو گئی ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ایک شوٹ فارم میں آگئی اب کیا کریں تو دیکھئے اب میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا دیکھیں ہمیں ڈیلٹا وائل تو اب میرے پاس جو ہے نا میں ادھر کیا کر سکتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا یہ چیز آگئی ادھر اب میں لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا وائل اور ڈیلٹا ایکس صحیح ہے اور ظاہر اب دونوں جگہ اپلائے کیا تو اس کا مطلب ہے میرے پاس جو ڈیلٹا ایکس ہے وہ بہت چھوٹا ہے اب آپ سوچنا ہوئی میں نے ادھر جائے لیمک اپروچز زیرو کیوں نہیں لگا کیونکہ اس کو میں ریپلیس کر دوں سے مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا جائے گا لوگ لوگ اے ہمارے پاس چھوٹا ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا اب ہمارے پاس جو ہے ہمیں ایک کام کر لیتا ہوں ادھر لکھ لیتا ہوں d by dx بلکہ d by dx لکھتا ہوں d by dx صحیح is equal to limit limit approach کریے 0 کو ٹھیک ہے اور میرے پاس دیکھیں اب میں کیا لکھ سکتا ہوں یہ ہمارے پر ان سے multiply ہو رہا ہے نا تو میں اس کو یہ divide ہو رہا ہے تو میں ادھر کیا لکھ سکتا ہوں one by one by delta x ٹھیک ہے اور کیا لکھ سکتا ہوں لوگ 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 بیس وہی ہے ٹھیک ہے اور x plus delta x اور ہمارے پاس کیا جائے گا دیکھیں میں نے یہ نا سائق میں ادھر لکھ لیا واپس one سے multiply ہو اور یہ ان کی نیچے آ جائے گا صحیح ہے یہ میں نے کام کیا اب دیکھیں اب میں نے ایسا کیوں کیا تو کیونکہ میرے پاس ایک لوگ کی property ہے وہ پھر سے apply کروں گا کیا property لوگ کی ایک اور وہ یہ بولتی ہے لوگ کی property ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر لوگ لکھا وہ لوگ power rule اس کو ہم بولتے ہیں basically power formula کے لوگ یا power property تو وہ یہ کہتی ہے کہ اگر میرے پاس جو ہے نا کسی number کا low لیا جا رہا ہے اس کی base کیا رکھ لیتے ہیں a رکھ لیتے ہیں صحیح ہے اور اہ میرے پاس مثال کے طور پر low لیا جا رہا ہے کوئی بھی میرے پاس کوئی b number b kilo c kilo b腐 لیتا ہوں اور اس کی power میرے پاس کیا en power ہے ٹکہ ہے یعنی جس number کا low لیا جا رہا ہے اس کے اوپر power ہے اور base کیا میرے پاس یہ تو یہ میرے پاس کس کے برابر ہوتی ہے لوگ بولتا ہے کہ جو اس کی جو power ہوگی یعنی derivative کی طرح یہ بھی صحیح مگر سیم نہیں ہے تھوڑا مختلف ہے جنی ویٹیف کے اندر بھی ہم یہی کرتے ہیں تو لوگ کی پروپر کی بولتی ہے کہ جس نمبر کا لوگ لیا جا رہا ہے اس کی جو پاور ہوگی وہ پہلے آ جائے گی اور ملٹیپلا ہوگی یعنی ٹائمز لوگ جس نمبر کا لوگ لیا جا رہا ہوتا وہ لیا جائے گا سمپل ویڈاؤٹ پاور اسی نمبر کا لوگ لیا جائے گا اور پاور ہم نے پہلے لکھ لیا اور بیس ہوئی اب اس کے اوپر کوئی این مائنس ون وغیرہ کچھ نہیں ہوگا پاور ختم ہوگی پاور ادھر آگئی تو آپ دیکھئے ہمارے پاس ہمارے پاس پاور ادھر پہلے لکھی ہوئے اور لوگ بعد میں لیا جا رہا ہے اس طرح سے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کیا ایکسپینڈ ہو کے لکھا ہوا ہے یہ چیز میرے پاس کیا ہوئی ہے ایکسپینڈ ہو کے لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر میں یہ والی پروپر کی لگا ہوں تو وہ آپ اس ورم میں لے کے آ سکتا ہوں یعنی ہمارے پاس یہ جو بیس اے سیم ہے اور جو پاور ہے یہ والی وہ آپ اس سے اس کے اوپر آ جائے گی یعنی ہمارے پاس ان کے اوپر آ جائے گی جس نمبر کا لوگ لیا جا رہا ہے تو یہ اس کو میں کنوائٹ کر کے کیا بول سکتا ہوں سمپل ہی کس کے برابر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس دی بائے دی ایکس ایکس ایکوال ٹو لیمٹ 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 ڈیلٹا ایکس اپروچیس ٹو زیرو تو میرے پاس کیا جائے گا ٹائمز لوگ لوگ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس صحیح ہے اور ایک کام ایک اور کر لیتے ہیں دیکھئے ابھی میں یہ والی پروپٹ کی اپلائی نہیں کرتا صحیح ہے یہ والی پروپٹ کی اپلائی نہیں کرتا کیا وجہ ہے کیوں نہیں کر رہا ایک وجہ ہے اس کے اوپر کیونکہ میں جو ہے نا ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں میں کیا کرتا ہوں اس چیز کو میں ایدھر ایسے تھوڑا سا کر لیتا ہوں اور میں کہہ لیتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے اپنی طرف سے کیا کر رہا ہوں میں ایکس ان کے ساتھ ملکی پلائی کر رہا ہوں اب ملکی پلائی کر رہا ہے تو رائک سائک پہ بھی کچھ کریں تو ایسا نہیں کریں گے اب کیا کرتے ہیں جوائی بھی کر لیتے ہیں یہ کیا ہے دیکھئے وہ آپ اس سے جوائی گو گا تو ون آجائے گا ون ان سمجھ کے پلائی ہوگے وہ آپ یہی چیز آ جائے گی دیکھئے میں نے یہ کام کر رہا ہے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اب میں کیا کر سکتا ہوں اگلے سٹیپ میں اگر میں یہاں بتاؤں یہ پروپر کیا پلائی کروں گا میں ٹھیک ہے میں وہ میں کیا پلائی کروں گا تو دیکھئے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے میں اس کو کیا لکھ سکتا ہوں ادھر میں لکھ سکتا ہوں ون بائی ایکس ٹائمز ایکس اور گیلٹا ایکس لکھ سکتا ہوں دیکھئے اس کو اس کے ساتھ لکھ سکتا ہوں اس کو اس کے ساتھ لکھ سکتا ہوں فرق نہیں پڑتا ہے صحیح دیکھئے آپس میں واپس کینسل ہوتا ہوگا تو یہی چیز آ جائے گی کیونکہ نا گیلٹا ایکس دیکھئے نا یہ دیکھئے کہ ایسے کینسل ہوتا ہوگا صحیح ہے تو اب میرے پاس کیا ہو رہا ہے ادھر لوگ لوگ بیس وہ یہ سیم اور کیا ہو رہا ہے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس اور ادھر آئے گا ایکس صحیح ہے اب دیکھئے میں کون سی پاور کو لوں تو دیکھئے ہمارے پر دونوں جو چیزیں ہیں پاور جو ہے دو پاور ہے آپ دونوں اوپر لے کے جا سکتا ہوں یہ ایک لے کے جاؤں میرے اوپر ہے فرق نہیں پڑتا صحیح ہے یہ پاور رکھی ہوئی ہے یہ کھٹی کر کے دونوں کو ادھر لے کے جاؤں یہ ایک کو لے کے جاؤں پاور کو آپ سیمپل اوپر لے کے جا سکتے ہو صحیح ہے تو میں کیا لکھ سکتا ہوں سیمپل میں نے ابھی آپ کو پروپر کی بتائی لوگ کی دی بائی گی ایکس از ایکول ٹو ون بائی ایکس ادھر از ایکس لکھتا ہوں ٹھیک ہے وقت ٹائم سے میرے پاس کیا ہو جائے گا لوگ لوگ ایکس پلس دلتا ایکس اور ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایکس اور اس کے ہول پاور کیا ہو جائے گی ایکس بائی دلتا ایکس صحیح ہے ابھی کیا کریں تو دیکھئے ہمارے پاس جو ہے نا میں نے ایک چیز آپ کو بتائی تھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ یہ لڑ جو کونسٹنٹ ہے یہ ابھی میرے کام آنے والی صحیح ہے اس کو میں یہاں لے کے آجاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بلکہ نیچے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو جو ہے نا اگر میں اس کو یہاں پر اگر اس کا میں کلر چینج کر لوں اس کا میں کلر جو ہے نا یہ میں نے اس کا کلر کر لیا اب دیکھئے ادھر ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ ادھر ہمارے پاس گی بائی گی ایکس لکھا واہے تو اگر میں صرف اس چیز دیکھیں لیمٹ تو میں نے لکھی نہیں بھول گیا یہاں پر میں لکھتے صحیح ہے نا دیکھیں یہ limit میں لکھنا بھول گیا ہے ادھر لکھ جاتا ہوں limit limit del tax approaches to zero صحیح ہے اور دیکھیں اب ہمارے پر limit جو ہے اس کے اوپر apply نہیں ہوگی limit صرف اسی کے اوپر apply نہیں ہوگی اور ادھر بھی apply نہیں ہوگی لیمک del tax ادھر ہے اس کی بیس کیا ہے limit ہمارے پر صرف ادھر ہی apply ہوگی صحیح نا del tax approaches to zero صحیح کیونکہ ہمارے پر جہاں del tax ہوتا ہے limit وہاں ہی جاتی صرف تو لوگ سے بھی پلا گئے اب دیکھیں اس ہال تیک یہ ہمارے پر کس کے برابر ہوگی تو یہ چیز جو ہے اس کوئنکس ہمارے پاس جوئے نا یہ اے سے پہلے لکھے ہوئے یعنی میرے پاس جوئے نا دیکھئے اس کو اگر میں تو بڑا سا صحیح کر کے لکھنوں یہ ہمارے پر اس طرح سے لکھاوا ہے اگر میں آپ کو دکھا دوں گے ایک نظر یہ ہمارے پر اس طرح سے ایک ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پر کچھ جو ہے نا وہ اس طرح سے لکھاوا ہے سہی ہے limit میں نے پہلے لے کے آگیاں اور اس کا log لیا جا رہا ہے سہی ہے تو اب دیکھیں اس کیونس ہمارے پاس یہ جو چیز ہے یہ بالکل exactly اسی form میں آپ کو نظر آ رہی ہے کیسے نظر آ رہی ہے اگر میں اگر میں کیا کر لیتا ہوں اگر میں اس چیز کو solve دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ادھر ادھر میرے پاس یہ دونوں کا جو divisor ہے وہ اگر میں اس کا بھی الگ کر لوں اور اس کا بھی الگ کر لوں تو یہ میں پاس یہ cancel ہو جائے گا ہاں نا تو میرے پاس کیا جائے گا d by dx is equal to one by x ٹھیک ہے times log log best way a ٹھیک ہے اور limit میرے پاس جو ہوگی limit delta x approach is to zero ٹھیک ہے اور میرے پاس ادھر کیا جائے گا one plus delta x over x صحیح اور whole power کیا ہو جائے گی x by x by delta x صحیح اب میں تھوڑی دیری کے لیے ایسا suppose کر لیتا ہوں x is equal to x is equal to one مان نہیں رہا ہوں بھی صحیح ہے نا کیونکہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں exactly یہ وہی چیز لکھی ہوئے تو اب میں کیا کر سکتا ہوں x کی جگہ میں one لکھ سکتا ہوں اسے x کی جگہ بھی one لکھ سکتا ہوں تو میرے پاس ادھر کیا آگیا one آگیا ادھر بھی میں one آگیا تو دیکھیں یہ one سے گواہی ہوگی ہمارے پاس simple کیا جائے گا یہی آجائے گا چھیک ہے تو ہمارے پاس یہ یہ چیز one سے گواہی ہوئی تو یہ چیز آجائی تو دیکھیں ہمارے پاس ادھر کیا لکھا ہوں one لکھا ہوں یہ بھی one لکھا ہوا ادھر صحیح ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا سوری ادھر one لکھا ہوا ہے صحیح ہے اور ہمارے پاس اس کے جو بلاور میں ایڈ ہو رہا ہے n اس کے اندر delta x سے وہ دونوں اپروچ کر رہے ہیں کس کو zero کو یہ بھی اپروچ کر رہا ہے zero کو ٹھیک ہے اور اس کی power کیا 1 by n اس کی power کیا 1 by delta x 1 by n 1 by c کچھ بھی ہو یعنی 1 by divisor میں جو آرہا ہے power میں وہ کیا آرہا ہے 0 کو approach کر رہا ہے ادھر بھی exactly 0 کو approach کر رہا ہے یہ بھی 0 کو approach کر رہا اور جو اس کے 1 کے اندر ایک ہو رہا وہ بھی 0 کو approach کر رہا exactly یہی چیز بن گئی ہے تو یہ ہمیں پتہ ہے یہ کس کے برابر ہوتی ہے اے کے تو میں اس کی جگہ کیا لکھ سکتا ہوں اے لکھ سکتا ہوں دیکھ کہ exactly وہی چیز بن گئی ہے تو میرے پاس کیا ہو جائے گا میں لکھ سکتا ہوں t by dx is equal to 1 by x times log log a log a اور ادھر کیا آ جاگا e آ جاگا یعنی جس نمبر کا ہم لوگ لے رہے تھے وہ یہ اس کا لے رہے تھے نا اور یہ چیز میں نے دیکھا limit اس کے اوپر apply ہو رہی تھی تو ہمارے پر یہ e کے برابر آیا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز آگئی اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس یہ چیز آگئی ابھی اس کا اور result لکھانا دیکھیں ابھی ایک جڑے پوری طرح سے نہیں نکلا ٹھیک ہے اب کیسے نہیں نکلا تو اب دیکھیں اس کے اندر میں ایک اور کچھ لوگ کی property apply کرتا ہوں دیکھیں لوگ کی ایک property ہے وہ یہ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر لوگ لوگ change of base یعنی اس کی جو لوگ کی جو property ہے کہ اگر آپ base change کرنا چاہے ٹھیک ہے اس کے ابھی lecture موجود ہے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو اگر لوگ جیسے میرے پاس ہے لیکس سپوز مثال کے طور پر میں سپوز کر رہا ہوں میرے پاس اے base ہے اور لوگ لیا جارہا کسی بھی نمبر کا یعنی میں مثال کے طور پر کہہ لیتا ہوں بی ٹھیک ہے میرے پاس کیا لکھا ہے لوگ بی to the base ہے یعنی لوگ لیا جارہا بی کا اور base کیا اے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے نا میں اس کی جو base ہے اس کو change کر لوں تو میرے پاس کس طرح سے ہوگا میں لوگ لوں گا پہلے کس کا جس کا لیا جارہا تھا بی کا صحیح ہے base ابھی نہیں لکھوں گا ٹھیک ہے پھر divide کرواؤں گا لوگ دوبارہ سے لوگ لوں گا کس کا لوگ لوں گا اب لوگ کس کا لوں گا بی کا نہیں لوں گا اب جو جس جو base تھی اس کا لوگ لوں گا یعنی اے کا ٹھیک ہے اب یہ چیز اس کے برابر ہے اب آپ کی مرضی ہے آپ ان کے اس کی جو base ہے وہ c ڈال لو اگر c ڈالی تو ادھر بھی c ڈالو گا ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی الگ اس کی الگ دونوں کی base کیا رکھنی آپ کو same رکھنی تو آپ کے پاس یہ کیا آگئی base c آگئی ٹھیک ہے اگر اس کی base اگر آپ کے پاس c رکھ اس کو آپ ڈی رکھ لو کچھ بھی رکھ لو صحیح ہے تو آپ اپنی مرضی سے جو base ہے وہ change کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چیز ہے آپ کے پاس d by d x d by d x is equal to one by x ٹھیک ایک times اب اس چیز کو کیا لکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس کیا لکھاو ہے log log e to the base ہے تو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہو بھائی آپ اس کو لکھ سکتے ہو log اگر اس کی base change کرنا چاہ رہا ہو تو log لکھ ہو گئے ٹھیک ہے یہ simple میں نے property لکھی ہے اس کو ہم formula بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس e صحیح ہے پھر divide کروائیں گے log لیں گے آپ کی بارے کس کا جو کہ base تھی صحیح ہے یعنی a کا اب base کیا ہے base آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہو اب میں base کیا رکھوں میں base e رکھتا ہوں اپنی مرضی سے اس سے فرق نہیں پڑتا آپ base وہی رکھو مگر base change کر رہو جو ادھر اس کی base رکھ رہو وہی نیشے رکھنی ہے a base تھی اب ہمارے پاس کیا آگئی e آگئی ہے دونوں کے ٹھیک آپ میں نے ایسا کیوں کر رہا اس کی پیچھے بچھا ہے تو میرے پاس یہ جس کی log e to the base a تو وہ میرے پاس کس کے برابر آ جائے گا log log e to the base e drag by log log a to the base e تو دیکھیں یہ والی جو چیز ہے میرے پاس one کے برابر ہے کیسے تو میرے پاس یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اوپر والی میرے پاس لکھا ہوا ہے log ٹھیک ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے log exponential form میں convert کروں e answer کے طور پر آتا ہے صحیح ہے اور میرے پاس sorry base میں نے لکھی یہ میرے base لکھی answer گیا ہے میرے پاس e آیا ہے تو میرے پاس کس power کے لیے e آئے گا واپس تو obvious سی بات ہے one power رکھیں گے کسی بھی number کی تو وہی number آتا ہے تو e کی power اگر one رکھتے ہیں تو میرے پاس واپس e ملے گا تو ہمارے پاس جو base ہم نے e رکھی ہے واپس مجھے answer one رکھا ہے تو میرے پاس کس power کے لیے ہوگا آپ کو پتا ہے کہ logarithmic function کے اندر log جو ہمارے پاس جو log ہوتا ہے وہ کیا بولتا ہے کہ answer is a range ہاتی ہے صحیح یعنی جو exponential exponent میں ہوتی ہے تو یہ one کے برابر ہوگا تو this whole thing is equal to one صحیح تو یہ میرے پاس یہ یہ جو چیزیں وہ one کے برابر ہیں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا ہو جائے گا is equal to one by x times one by اب یہ واضح چیز کس کے برابر ہے دیکھئے میں نے کیا کہا تھا کہ اگر میرے پاس لوگ کسی بھی number کا لیے جا رہا ہے a کا لیے جا رہا ہے اور base کیا میرے پاس e ہے اگر میرے پاس yuler constant اگر میرے پاس base آ جاتی ہے تو میرے پاس اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں ln ln اور جس کا لوگ لیے جا رہا ہے وہ is ek ہے تو اس کا مطلب implies ln لکھا ہوا ہے تو اس کی base e ہے اس کو میں کیا لکھ سکتا ہوں ln ln a ہے صحیح ہے تو میرے پاس یہ کیا آیا ہے natural sorry general logarithmic function کا derivative general logarithmic function کا derivative آیا ہے اگر میرے پاس اس کے x domain ہے اور base a ہے صحیح ہے تو میرے پاس اس کا derivative with respect to x ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس general کا ہے ٹھیک اب natural logarithmic function کا derivative جو آیا ہے اس کو دیکھتے ہیں وہ کیا آئے گا اس کو کیسے پروف کریں گے تو دیکھیں اب simple ہم کیا کریں گے صرف اس کی uler constant کی values کے اندر پوٹ کریں گے اور ہمارے پاس یہ ہمارے پاس general exponential function کا derivative آیا ہے تو ہمارے پاس اس کا بھی derivative آیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں let suppose کر لیتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے na a is equal to میرے پاس جو base تھی وہ کیا تھی اے تھی ٹھیک ہے نا تو اب میرے کو natural logarithmic function کا دیکھنا ہے تو اس کی جو base ہے وہ میں کیا رک دوں اے رک دوں ٹھیک ہے تو میرے پاس میں کیا کر سکتا ہوں a is equal to e ٹھیک ہے کلی ہے یہاں تک اب میں کیا کر سکتا ہوں d by d by sorry d by dx derivative کس کا لے رہا ہوں log x logarithmic function کا صحیح اور base کیا رکھی اے رکھی میں نے کیونکہ ایک اور میں نے replace کھ لیا تو اس کا مطلب ہے اب جو derivative لے رہا ہوں وہ natural logarithmic function کا لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ کیا آ جائے گا one by x as it is one by x as it is times میرے پاس کیا آئے گا میرے پاس یہ چیز آ جائے گی کیا چیز آئے گی دیکھیں ln میں لکھ سکتا ہوں one by ln ln ایک ہی جگہ کیا جائے گا is equal to e تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ln کس کے برابر ہوتا ہے ln a لکھا ہوا ہے میرے پاس ln لکھا ہوا ہے تو ln میرے پاس کیا ہے ln میرے پاس ہوتا ہے لوگ کسی مثل پہ لیا دیارے گا تو ایک بھی기자 کیا ہے جائے ہوتی ای ہے توix مرے پاس لیا ہی دیکھیں ایدھر میں نے ایک یعنی میرے پاس جو لوگ لیا جا رہا تھا وہ ای کا لیا جا رہا تھا واقونی ایک کا تو میرے پاس جو ہے نا اور with کیا جا ہوگی ای ہوگی میں نے ایک یعنی جو ای تا اس کو اس کو replations کر لیا تو میرے پاس یہ چیز کیا ہو جائیں گی میرے پاس لوگ لوگ ای اور two double x دونوں کی زیم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ کس کے برابر ہو جائے گی ون بائی ایکس ٹائمز ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایلن کی جگہ لکھ سکتا ہوں لوگ بیس وہی ہوگی ای اور اے کا لیا جا رہا ہے اب ہی میں نے بتا ہیا کہ اگر میرا پاس ہمارے پاس جس کا لوگ لیا جا رہا ہے اور اس کی sim bace ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والی چیز ہمارے پاس کیا ہے ون کے برابر ہے تو یہ ہمارے پاس ون کے برابر ہے تو ہمارے پاس سیمپل کیا لائے گا ون بائی ایکس آ رہا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو نا لوگ لوگ ایکس کا گیری وکریب لیتے ہیں with respect to ایکس تو وہ ہمارے پاس کیا تھا ون بائی ایکس ٹھیک ہے دیکھیں جنرل سے تھوڑا مختلف آیا وہ کیوں آیا کیونکہ ہمارے پاس ان کی جو بیس اور وہ آنسر جو ہوتا ہے یعنی جس کا لوگ لیے جا رہا ہوتا ہے وہ سیم ہو جاتے تو آنسر ون آ جاتے اس وجہ سے اس کا ہمارے پر نیشل لوگ ریکن کا فنکشن آف الگ گیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے اس کو کس طرح سے گیفائن کر رہا آپ کو بلکل الگ سے گیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جنرل کو ایکس پیلین کر لیا آپ اسی کے اندر آپ ویلیو پوٹ کر دو بھائی آجائے ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھیں بات بلکل thoroughly clear ہو گئی ہوگی ٹھیک ہے آپ next lecture کے اندر اس کے ہم کچھ question solve کرتے ہیں تاکہ آپ کو بات جو بہتر سمجھ میں آجائے کچھ اس فارمولے کو اس کے جو گیری ویکیو گیری ویکیو اس کو ہم apply کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے